موسیقی انسان نہیں تھے کہ اس واقعے کو لے کر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی خود با خود نہیں مرتا دوسرے لوگ مار دیتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین بول بس کے ساتھ میں ہوں فراز الدین انہا للہ و انہا الہ راجیون جناب ڈاکٹر عامل یاگت آج انتقال کر گئے ہیں پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ جناب پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اردو کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے جناب ذرائع کے مطابقے پتہ چلا کہ کل راج سے ڈاکٹر عامل یاگت کی طبیعت بہت ناساس تھی وہ بہت زیادہ علیل تھے ان کے سینے میں جلن محسوس ہو رہی تھی جو بھی ان کے گھر میں نوکر چاکر تھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ہم آپ کو ہاسپٹی لے کر جاتے ہیں لیکن وہ نہیں گئے انہوں نے منع کیا لیکن جب صبح ان کے نوکر نے دروازہ کھٹ کٹایا تو کسی طرح کی کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی عامر بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا دروازہ توڑ کر اندر گئے وہ لوگ نوکر چاکر تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر عامل صاحب ایکسپائر ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد کی کیا کہانی ہے جو یہاں کے لوگ ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے بات کروائیں گے جو ان کے پڑوسی ہیں ان سے آپ کی بات کروائیں گے تو آئیے میرے ساتھ جہاں تک کل رات سے تو ہے عامری پچھلے ایک ہفتے سے سنائے رہ رہا تھا لیکن بہت خاموشی سے رہ رہا تھا اس میں مطلب یہ ہے کہ جب سے وہ تھوڑا تھا ڈیسارٹڈ تھا پولٹیکل فیصلے کے بعد یا تیسری شادی کی جو ان کی پروپلم ہوئی اس کے بعد تو وہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا محلے میں آتا تھا خاموشی سے اپنے کمرے میں اپنے گھر اوپر چلا جاتا تھا لیکن عامر کو میں بچ پنس سے جانتا ہوں اتنا کمزور میرے ساتھ سے تو نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسا انتہائی اقدام اٹھا تھا پندرہ سال سے ڈاکس آپ کا میرا ساتھ رہا اور میں ان کے جتنی میرے رمضان ٹرانسویشنز ہوتی تھی تو اس میں ایسے ناتکہ پرفارم کرتا تھا میں نے ان کو ایک بہت اچھا انسان پایا لوگوں کی مدد کرنے والا لوگوں کی ہیلپ کرنے والا اور ایک بہت پروفیشنل انسان تھے جہاں غصہ کرنا تو غصہ کرتے تھے جہاں پیار کرنا تو پیار کرتے تھے اور اس کے علاوہ جتنی وہ آن تا کیمرہ لوگوں کی مدد کرتے تھے میں اس بات کا چشن دید گواں ہوں کہ کئی فیملیز ایسی تھیں جو کہتی تھے لاغ صاحب ہمیں کیمرے پر نہیں آنا لیکن ہم ضرورت مند ہیں لاغ صاحب نے کہا آپ کو کیمرے آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آف دا کیمرہ ان کی مدد کرتے تھے تو ایسے وہ انسان تھے اچھا ہمیں یہ بات پتا چلیے کہ تقریباً آمیر بھائی ایک ہفتے سے اس گھر میں رہائج کر رہے تھے لیکن کسی سے زیادہ ملاقات نہیں کر رہے تھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وہ جو آتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے خاموچی سے آیا کرتے تھے اور ادھر جو ہے تشریف رکھ دیا کرتے تھے پھر اپنے کام سے چلے جایا کرتے تھے کچھ عرصے پہلے ڈاکس صاحب نے اپنا وارس اپ نمبر بھی چینج کر لیا تھا وہ اصل میں زیادہ تیسری شادی کے بعد جو معاملات ہوئے اور جس طرح وہ ویڈیوز ان کی وائرل کی گئیں تو اس سے بہت زیادہ دل برداشت تھے اور جس طرح ان پر تحمد لگائی جاتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں میں یہ کام نہیں کرتا تو مجھ پر تحمد کیوں لگائی جا رہی ہے ان کی لاسٹ پوسٹ بھی یہی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے مجھ پر تحمد لگائی اور مجھے دنیا کے سامنے بڑھانا کیا تو اس کو لے کے وہ بہت دل برداشت تھے لیکن وہ آسابی طور پر تھے کمزور انسان نہیں تھے کہ اس واقعے کو لے کر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو میری گزارش یہی ہے کہ ہر لحاظ سے اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں اور جو حقائق ہیں وہ عوام تک اور ہم تک لائے جائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل حقائق کیا ہیں ڈاکٹر آمیل آقا صاحب کی وہ بہت نفیس انسان تھے اور ہم نے جتنے بھی ویل فیر کے کام کیے اس میں ان کا بہت بڑا کنٹیوبیشن ہوتا تھا انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی فلا بیبوت کے لیے بہتر تھے بہتر کام کیا اب جس طرح شوشل میڈیا جو آپ نے پچھلے گزشتہ چند ماہ سے دیکھا ہوا جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس سے وہ بہت دلبرداشتہ تھے اور وہ کہیں نہ کہیں اپنی بیٹی وہ بارکہ تھا کہ میری بیٹی میری دعا جو بیٹی ہے ان کی وہ کہتے ہیں میری دعا بیٹی جو میری رحمت ہے اور شاید اس کو میں دور کر کے اپنے سے اور میں اپنی میں نے اپنی رحمتیں کھو دی اور وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں کہ وہ اس چیز پہ بہت افسر تھے اور یہ جو تیسری شادی ہے میں کہا تو یہ تو ایک مافیا تھا جنہوں نے ان کو یرگمال بنایا ان کو منٹلی طور پر بلکل پھرڑے دی یہ آج وہ اس نتیجے پہنگیا ان کا جو منٹلی ان کا سنتولان تھا وہ کھو بیٹے اور جس کی وجہ سے یہ آج اس طرح کی نوبت آئی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ الیکٹرک کی وجہ سے جو آج جنریٹر چلتے چلتے اندر پلوشن پیدا ہوا اور جس کی وجہ سے جو منٹلیشن کی کوئی جگہ نہیں تھی اور جس کی وجہ سے ان کو بیٹ لینے میں مشکل ہوئی جو اسپتال لے جاتے لے جاتے وہ سانس کھو بیٹے بھائی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آمیر بھائی کی جیسی خبر مجھے ملی نا یقین کرو کہ میں فورا میری بیٹی نے مجھے بتایا اور میں فورا موو ہوا ہوں کہ میں ان کے گھر پہنچوں اور میں ان کو دیکھوں کہ یار کس طرح ان کی زندگی ہمارے لئے امپورٹنٹ تھی اور عالم آن لائن میں بھی انہوں نے جو شہرت ان کو ملی جو دین سے یہ جڑے ہوئے تھے سارے علماؤں کو جمع کرتے تھے اور جو بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑھ لائے کہ ان کی ذاتیات جو وائرل کی گئی ہے اس سے ان کو جو صدمہ پہنچا ہے دیکھو ہٹا 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 انسان تھا زندگی موت اللہ کے آدمے لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی خود با خود نہیں مرتا دوسرے لوگ مار دیتے ہیں تو باتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو مار دیتی ہیں کیونکہ ہاتھ جو ہوتا ہے وہ کپڑے پھارتا ہے زبان جو ہوتی ہے وہ دل پھارتی ہے اب آمیر وائی جس طرح کمرے میں دہت ہوئی ہے جس طرح ان کے بندے نے جو نوکر نے اٹھایا ہے واللہ علم میں تو ابھی جاؤں گا پوچھوں گا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی ادھاکار کی جو ذاتی زندگی ہے وہ کچھ بھی کرے پردے کے پیچھے جو بھی لیکن اس کی ذات سے آپ کو تو تکلیف نہیں پہنچ رہی نا کچھ دنوں سے بہت سارے ویڈیو سامنے آ رہی تھیں جن لوگوں کو حق نہیں تھا جن لوگوں کو رائٹس نہیں تھے ان لوگوں کو برہانہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شائع کی تو وہ ویڈیو اس کی ریپریشن کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھنا پڑھ لائی ہے ان کو کوئی درونی بیماری تھی کیا کہیں گے اس بارے میں یار میں یہ کہوں گا کہ آمیر بھائی نے آخری بیان کیا تھا کہ میں نکہ میں تھا اور یہ ویڈیو جب بنی وہ میرے نکہ میں تھی تو یہ ایک ذاتی لباس ہوتا ہے میہ بی بی تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ وہ نکہ میں نہیں ہوتی تو تب یہ نکہ میں ہونے کے بعد آمیر بھائی نے بولا تھا کہ یہ بھروسہ اڑ جائے گا نکہ کا لوگوں سے کیونکہ یہ کمرے کی بات جو بھی وائرل ہوئی ہے وہ نکہ میں تھی اس وقت نا تو نکہ کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر تو جب یہ چیز کمرے کی باہر نکلی تو وہ صدمہ ظاہر سی بات ہے آدمی جیسا بھی ہو جتنا پکا دل ہو لیکن یہ تو صدمہ ہے نہ کہ میرے کمرے کی بات برہنہ مجھے دکھا دیا کہ اب بچوں نے جو ماں دعا کرتی تھی کہ آمیر امارا بیٹا ہوتا وہ اس کو جب ننگا دیکھیں گی تو اس کے دل پہ کیا بھی دے گی وہ سامنے ہی نہیں کر سکا وہ چلا گیا پردہ کر کے دنیا سے تو بھائی یہ میرا پیغام ہے خدا رہا اس کو معاف کرو اس کی مفرد کی دعا کرو اس کے عہبوں پہ پردہ ڈالو اللہ تمہارے عہبوں پہ پردہ ڈالے گا بھائی کیا اطلاعات ہیں کہ آمیر بھائی دوبارہ اپنے گھر پہ کب تک پہنچ جائیں گے پوسٹ مارٹم سے کب تک فری ہو جائیں گے ابھی تو جو بھاوی بشرا ہے وہ ڈیسائٹ کرے گی کہ کب تک فین کی جائے گی کیونکہ ان کی بیٹی یہاں پہ وزٹ کر کے جا چکی ہے بھاوی بھی وزٹ کر کے جا چکی ہے لیکن آمیر لیاکہ صاحب کئی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ابھی ڈیسائٹ نہیں ہو رہا کوئی یہاں آئے گی یا ڈیفینس والے گھر میں جائے گی کیونکہ ان کا بیٹا بھی لندن سے آ رہا ہے ان کا بیٹا جیسے پہنچے گا ابھی ہو سکتا ہے اس سے پہلی تک فین کی جائے یا انتظار کیا جائے تو وہ ابھی بھاوی آناؤنس کریں گی جو بھی جناب تو ہم لوگ آمیر صاحب کے گھر کے باہر موجود تھے جو ان کے پڑوسی تھے ان صاحب کی بات کروائی جو ان کے سربراہن تھے جو ان کے قدم قدم پر ان کے ساتھ رہتے تھے جو کچھ ان کو معلوم تھا وہ اب تک پہنچایا جناب اور ان کا بیٹا بھی لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا ہے ابھی تک جو آمیر صاحب جناب ہوسپٹل میں ہیں وہاں پر ان کا پوست مارٹم ہو رہا ہے تتفین کی کیا ٹائمنگ ہوگی کس وقت تتفین ہوگی اس سے آپ کو آگا کریں گے امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے تو آپ لوگ جلدی سے بول بس کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ